موسیقی بہترین فکر کا نتیجہ دنیا تک پہنچانے کا ہنر بھی جانتا ہے جسے ہم سب مسرور شاہ جانبوری کے نام سے پہچانتے ہیں میں جناب مصرور صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لے آئے اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازے پوری بیداری کے ساتھ پر زور انداز میں استقبال کریں جناب مصرور صاحب السلام علیکم کہ بہت بے جان سے ماحول میں بیٹے ہیں سب کے سب کہاں بیچ ہے کہ اس بزمے طرف میں بھی غمی معلوم ہوتی ہے اللہ وکہ بہت بے جان سے ماحول میں بیٹے ہیں سب کے سب کہ اس بزمے طرف میں بھی غمی معلوم ہوتی ہے اور اجازت ہو تو کچھ اشار اپنے اسپری کر دوں اچھا فضا میں آپ سیجن کی غمی معلوم ہوتی ہے واہ 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 اچھا اچھا یہ ہے تو واہ 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 نہوں میں کانگ ریسی اور نہ بیجے پی کا پروردہ اچھا سیاست اور سیاست بازیوں سے دور رہتا ہوں اچھا واہ 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 نہوں میں کانگ ریسی اور نہ بیجے پی کا پروردہ سیاست اور سیاست بازیوں سے دور رہتا ہوں اور دلوں سے رنج و غم کو دور کرنا ہے مشن میرا بہر اچھے مسرد باٹھتا ہوں رات دن مسرور رہتا ہوں واہ 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 حضرات کچھ ہی عرصے میں کچھ ہی ترنے میں یہ سال گزر جائے گا اور اگر سوچا جائے تو پورا سال بڑی ایوینٹس میں گزرا میں بہت ساری ایوینٹس کی بات نہیں کروں گا لیکن دو باتیں مجھے خاص طور سے یاد آتی ہیں جو شاید اس کے بعد آپ بھی یاد رکھیں کہ گزشتہ سال میں نے دو بہت غلط کام کیے اعتراف کرتا ہوں ایک تو یہ کہ میں نے ایک مولوی صاحب کو قرض دے دیا ارے واہ ایک مولوی صاحب کو قرض دے دیا یہ میری پہلی غلطی تھی دوسری غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس کا تقاضہ کر دیا لیکن انہوں نے جو بات ہمیں بتائی وہ آپ سب کے کام کی ہے اس غلطی میں مجھائیے چار میں سے سمات فرمائی ہے یہ نشان ہے نشان کہ کیوں تقاضے پر تقاضہ کچھ تو اللہ سے ڈرو یہ مولوی صاحب نے کیوں تقاضے پر تقاضہ کچھ تو اللہ سے ڈرو یہ تو بالکل ضائع کرنا ہو گیا احسان کا اور قرض لوٹانے کی بھئیہ کس لیے جلدی کروں کام جلدی کا ہوا کرتا ہے سب شیطان کا کیا جواز پیش کیا ہے جن لوگوں نے کسی سے قرض لے لیا ہے وہ واپس نہ کریں مولوی صاحب نے کہہ دیا ہے قرض بالکل نہ واپس کریں یہ کام شیطان کا ہو سکتا ہے آگے دیکھیں اور یہاں میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ اتنے خاموش ہیں اس کے اور بھی بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ایک مجھے سبب خاص معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے بڑھ در ہوئے ہیں تو چار مصرے اور کچھ قطعات اسی سلسلے میں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مالی خولیا جاتا رہے یہ بھی ممکن ہے کہ مالی خولیا جاتا رہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہو کر پی لیا جاتا رہے بہت اچھے اور کوئی انجیکشن مگر ایسا آویلیبل نہیں جس کے لگوانے سے خوف اہلیا جاتا رہا ہے جس کے لگوانے سے خوف اہلیا جاتا رہے اور یہ دیکھیں کہ نام سے مشہور ہوں چاہیں وہ ترم خان کے انڈیا کے ہوں یا ہوں حضرت وہ پاکستان کے اور اپنی اپنی بیویوں کا ڈرنا جن کے دل میں ہو دھونڈ لو کوئی نکل آئے جو مٹی چھانگے برحل ایک چار مصرے اسی زمین میں اور دیکھیں کہ برائی سے صدا ڈرڈر کے رہنا تھا مزاج اپنا برائی سے صدا ڈرڈر کے رہنا تھا مزاج اپنا جو قائم اس پہ رہتے صاحب درگاہ ہو جاتے برائی سے صدار ڈرڈر کے رہنا تھا مزاج اپنا جو قائم اس پہ رہتے صاحب درگاہ ہو جاتے مگر اس ڈر پہ ڈر بیگم کا غالب آ گیا اتنا اگر اللہ سے ڈرتے والی اللہ ہو جاتے ہیں اگر اللہ سے ڈرتے والی اللہ ہو جاتے ہیں ہم اکثر یہ بات سنتے رہیں کہ اچھا زمانہ آ گیا ہے اور زمانہ بدلنا ہے اچھے دن آ رہے ہیں تو چار مصری اس پر زمانہ فرما لیے کہ سرکار کا کہنا ہے کہ بدلہ ہے زمانہ سرکار کا کہنا ہے کہ بدلہ ہے زمانہ اور اپنا تو زمانے سے برا حال وہی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ بدلہ ہے زمانہ اور اپنا تو زمانے سے برا حال وہی ہے اور بدلی ہے بھلا چیز یہاں کونسی اپنی بیوی وہی سالے وہی سسرال اور چار مصرے اسی مضمون پر ہیں کہ لگ رہا تھا ایک یا دو دن کی بیگم اور ہیں لگ رہا تھا ایک یا دو دن کی بیگم اور ہیں آگری تھی چھت سے نیچے ہاتھ پاؤں چور تھے بہر اچھے لگ رہا تھا ایک یا دو دن کی بیگم اور ہیں آگری تھی چھت سے نیچے ہاتھ پاؤں چور تھے اور جانے کس دشمن کی پھر ان کو دعائیں لگ گئیں اچھے دن آتے ہی آتے رہ گئے مسرور کے اب میں ان نوجوانوں کے لیے چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں ساٹھ پینسٹھ سال کے عمر کراس کر چکے ہیں ہماری عمر کے ہیں کہ ہو گئی ہے عمر اپنی ساٹھ اوپر پانچ سال ہو گئی ہے عمر اپنی ساٹھ اوپر پانچ سال کہہ نہیں سکتا کہ اب کس روز ہو جائے بھی سال اور یوں تو جنت میں ہور منتظر ناچیس کی پھر بھی دل میں آ رہا ہے اقدسانی کا خیال ہے 65 برس کی عمر میں بھی نوجوان ہیں اور یہاں پر کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو ڈائیبیٹک ہیں میں ان کے ساتھ یہ چار مصرے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ڈائیبیٹک ہوں کہ مجھ سے مت پوچھئے مسرور شگر کی شدت مجھ سے مت پوچھئے مسرور شگر کی شدت اس کوششن سے میری جان سے جل جاتی ہے مجھ سے مت پوچھئے مسرور شگر کی شدت اس کوششن سے میری جان سے جل جاتی ہے اور ڈاکٹر بھی نہیں دیتا ہے تسلی اب تو مرچ کھاتا ہوں شگر بن کے نکل جاتی ہے بہت 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 بزرگوں کی نصیحت میں کوئی تاقید پختہ بھی نہیں ملتی شریعت میں بہت اچھے بگر جب لیلہاتِ مس دیکھا ایک خلقت کو تو کہنا ہی پڑے اشار لنگی کی فضیلت میں اب یہ ایک چھوٹی سنظم ہے مالے گاؤں میں میں نے منظر دیکھا تھا اور اس کا عنوانی ہے لنگی کی فضیلت اللہ اللہ کیا فضیلت ہے تو اس کو آپ دیکھئے کہ کسی راحت رسانی کا جو چنگی کام کرتی ہے کسی راحت رسانی کا جو چنگی کام کرتی ہے بدن پر ہو وہو ویسے ہی لنگی کام کرتی ہے اور مطلب دیکھئے اسی لنگی کی فضیلت کے تعلق سے کہ نظر آتے ہیں تم کو ہم جو صبح و شام لنگی میں اس وقت میں پٹین پہنے ہوں میں پانچ بجے تک کسی میں تھا نظر آتے ہیں تم کو ہم جو صبح و شام لنگی میں سبب یہ ہے کہ ملتا ہے بہت آرام لنگی میں اور اسے نیچے سے یا اوپر سے چاہے جس طرح پہنو اسے نیچے سے یا اوپر سے چاہے جس طرح پہنو نہ ہوگی کوئی بھی دکت برائے نام لوں گی میں اور نہیں بلکل ضروری ہے کہ اندر اس کے کچھ پہنے ہاں یہ بات تو ہے نہیں بلکل ضروری ہے کہ اندر اس کے کچھ پہنے مگر پہنے تو آ جاتا ہے استحقام لوں گی اور مساوی ہے یہ ہندو اور مسلمانوں میں پہناوا مساوی ہے یہ ہندو اور مسلمانوں میں پہناوا ادھر پنڈیت ادھر ہیں مولوی اکرام لنگی میں بہت اچھے بہت اچھے یقیتی کی پہچان لنگی ہے بہت 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 اور محلے کی میری مسجد میں سب لنگی پہنتے ہیں محلے کی میری مسجد میں سب لنگی پہنتے ہیں سمٹ آتا ہے سنتے ہی ازاں اسلام لنگی میں اور خدا جانے کہ اس میں کون ساتھا راز پوشیدہ خدا جانے کہ اس میں کون ساتھا راز پوشیدہ دیا ہے مولوی صاحب نے ہر اکرام لنگی میں اور یہ چار مسجد بطور خاص کہ چمک اس سورے کی ہے میری یادوں کا سرمایہ چمک اس سورے کی ہے میری یادوں کا سرمایہ پکڑ کر ہاتھ میں بیٹھا تھا جو حجام لنگی میں اور پہن لیں وہ تو چرچہ خوش لباسی کا ہر ایک جانے پہن لیں ہم تو کرتے لوگ ہیں بدنام لنگی میں بہت بہت شکریہ